مولانا عبیداللہ صاحب اصلاً سندھی نہیں ہے پنجاب کے ہے سیالکوٹ کے اور انہوں نے اپنی کتاب تمہید الاسانید میں لکھا ہے کتاب ہے تمہید الاسانید عربی میں ہے اس میں لکھا ہے غلط بسیالکوٹ اور ان کے مامو تے ڈیرہ غازی خان میں وہ ڈی ایس پی پولیس تھے انگریزوں کے زمانے میں اس کے سامنے ایک مسلمان اور ہندو پندت کا مناظرہ ہوا اور اس مناظرہ مسلمان جیت گیا پندت ہار گیا تو عبیداللہ کا پرانا نام ہے بوٹا سنگھ بوٹا سنگھ سکھ گرانے سے یہ کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہونے لگا تو وہاں سے باغا امروٹ آیا بڑے امروٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور یہاں امروٹ میں دین سیکھا پھر علامہ امروٹی کے کہنے سے عزد شیخ علیم کی خدمت میں دبلوب دیو بن گئے تو چونکہ امروٹ سن میں ہے اور وہ یہاں کلمہ پڑ چکے ہیں مشرف بے اسلام ہوئے تھے اس لئے عبیداللہ سندھی کہلاتے ورنس الکوٹی ہے پنجابی ہے سندھی نہیں ہے ان کی تفسیر ہے الہم الرحمن اور وہ شاولی اللہ اکیڈمی لاہور سے اکرستوار چپ رہی ہے ان میں بہت سارے مندرجات اسلام کے اور مسئلہ کے دیوبن کے خلاف ہیں آج سے ساٹھ سال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے جب وہ رو سے زار سے آئے تو ان کے رفیق اور سیاسی دوست اور ہم استاز ہم شیخ مولانا حسین احمد مدنی نے ان کی موجودگی میں در لوم دیوبن کے اندر تقریر کی کیونکہ پہلے مولانا عبید اللہ کی تقریر ہوئی اور انہوں نے کہا ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ختم کرو پینٹ پدلون پینو فق کل نظام اور کفر کے نظام میں گز جاؤ اسلام لیاو پھر بعد میں بڑے کرتے و داڑیا رکو اب ہوتے تو پرویز بہت خوش ہو جائے کہ وہ نے یہ تقریر کی اور وہ بیٹھ گئے از حضرت شیخ الاسلام گڑے ہو گئے اور شیخ الاسلام نے کہا ہمارے ساتھی ہے اور ہمارے استاز کا وفادار شاگرد ہے لیکن روس میں مسلسل تکلیف سہنے کی وجہ سے دماغ پر اثر ہوا ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہے ان کے جذبات تو ہے لیکن یہ مسائل اور حقائق نہیں اور دارلوم دیوبن کا یہ مسلک اور مزاج بالکل نہیں ہے ہم اس سے برط کا اعلان کرتے ہیں یہ واقعہ البلاغ میں مولانا مفتی شفی صاحب کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے باقی یہ علمی باتیں ہیں طلبہ اپنی حد تک رکھیں اور اس کی تبلیغ ضرورت نہیں ہے باقی ہے